اسلام علیکم بندہ ناچیز فیصل شبیر یوٹیوب سیریز چیپٹر نمبر ٹوئنٹی ون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو آپ لوگوں کا چینل بن چکا آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی آپ کا واش ٹائم اور سبسکرائبرز کا ٹارگٹ مکمل ہو چکا تو اب آپ نے اپنے چینل کو منٹائزیشن کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے ایڈسیس اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اسے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس میں اپنے کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے پیمنٹ میتھڈز کو کیسے ایڈ کرنا ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کے شورٹ سے چیپٹر میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو انتہائی سادہ الفاظ اور آسان طریقے سے گائیڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک بات ایک ایک سٹیپ کلیرلی سمجھ آ جائے تو الحمدللہ ہماری سیریز کے بیس چیپٹر ہو چکے ہیں آج یہ اکیسوں چیپٹر ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا چینل بنا لیا ہوگا اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوں گے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا ایک ہزار سبسرائبرز اور چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم کمپلیٹ ہو چکا ہوگا تو آج کے اس چیپٹر کو بڑے دھیان سے دیکھئے گا اور غور سے سنیے گا کیونکہ آج کے اس چیپٹر کے بعد آپ اپنے گھر کے کماؤ پتر یا پتری بننے جا رہے ہیں اور آج کے اس چیپٹر میں مکمل طریقہ گائیڈ کرنے کے بعد ایک انتہائی اہم وی اے پی پوائنٹ پر بھی بات کروں گا اس پوائنٹ کو ہرگز مس مت کیجے گا کیونکہ اس پوائنٹ پر ہی آپ کی پوری یوٹیوب جرنی اور آپ کی ارننگ کا دارومدار ہوگا اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ تمام کام اپنے موبائل پر نہیں بلکہ لیپٹا پی سی پر کرنا ہے کیونکہ موبائل کی نسبت لیپٹا پی سی پر یہ تمام پورسیجر انتہائی آسان رہے گا تو چلیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے ڈیسٹا پر چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو جب آپ کے چینل پر ایک ہزار سبسرائبرز اور چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم مکمل ہو جاتا ہے اور آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو آن کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کے چینل پر کسی طرح کی کوئی کمیونٹی گائیڈنس ٹرائک نہیں ہوتی تو دین آپ کا چینل یوٹیوب پارٹنر پرگام کے لیے الیجیبل ہو جاتا ہے تو جیسے ہی آپ اپلائی نو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے ان تین سٹیپ میں سے یہ پہلا سٹیپ ریویو بیس ٹرمز فوراں ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے سیکنڈ سٹیپ سائن اپ فور گوگل ایڈسنس اگر تو آپ کے پاس پہلے سے گوگل ایڈسنس موجود ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نیا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ پر یہاں پر آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے پہلے والا اکاؤنٹ اگر نہیں ہے تو آپ نیا بنا سکتے ہیں تو ہم اس چینل کے لیے ایڈسنس کا نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اس سیکنڈ اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنے کاؤنٹی نو پر کلک کرنا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو گوگل ایڈسنس کے لیے نیا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جی میل کا اگر وہی جی میل اکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے چینل پر چل رہا ہے تو آپ اس پر کلک کر دیں گے تو ہم یہاں پر آلریڈی اکاؤنٹ بنا چکے تھے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر آلریڈی آ چکی ہے آپ نے سیم ویسے ہی ڈیٹیل کو انٹر کرنا ہے جیسے آپ گوگل آئیڈی بناتے وقت کرتے ہیں اپنا نیم ایڈریس فون نمبر وغیرہ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جاتا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو بٹن ملتا ہے accept association اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے لیے اگین اپنی ڈیٹیل کو انٹر کرنا ہے تو یہاں اکاؤنٹ ٹائپ میں آپ نے اپنے 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 چوز کرنی ہے individual اس کے بعد آپ نے اپنا نیم دینا ہے اور اپنا ایڈریس وغیرہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اور یہاں نیچے آپ نے پوستل کوڈ لازمی دینا ہے اگر آپ کو پوستل کوڈ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی سٹی کا پوستل کوڈ کیا ہے تو آپ گوگل پر پوستل کوڈ لے کے اپنے سٹی کا نیم لے کے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی سٹی کا پوستل کوڈ آ جائے گا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ریڈریکٹ کر دیا جائے گا یہاں سے یوٹیوب پر گوگل ایڈسنس والے فارم کو مکمل فل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سٹیپ ٹو کے آگے شو ہو جائے گا ان پروگریس آپ نے جو اپنا گوگل ایڈسنس بنایا ہے اس میں جو بھی ڈیٹیل انٹر کی ہے ان تمام چیزوں کو یوٹیوب کی طرف سے ریویو کیا جاتا ہے جس پر دو تین دن سے ایک ہفتے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا سبر اور تحامل سے کام لینا ہے آپ نے یوٹیوب کی تمام ٹرمز کو ایکسپٹ کر لیا اپنا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ بنا لیا ان دونوں چیزوں کے مکمل ہون چینل کو آپ کے اکاؤنٹس کو ویریفائی کرتے ہیں ان کا دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یوٹیوب پارڈنر پرگرام میں انٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس کام میں کبھی کبھار ایک مہینہ مکمل بھی لگ جاتا ہے لیکن نورملی تین سے چار دن میں ان کا ریپلائی آ جاتا ہے آپ کو اپنے جی میل ان بوکس میں میل آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا ہے اور جب یوٹیوب آپ کے چینل کو یوٹیوب پارڈنر پرگ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو آپ کو یوٹیوب کی طرف سے کانگرچولیشن کی ای میل آ جاتی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چینل ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور آپ اپنے چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے ایڈسس اکاؤنٹ میں لوگن کرنے کے بعد پیمٹ انفو میں آ کے پیمٹ میتھڈ کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ ایڈ پیمٹ میتھڈ پر کلک کر کے اپنے اس بینک کی ڈیٹیل کو تو یہاں پہ انٹر کر لیں گے دن آپ اسے سیف کر لیں گے اگر آپ کے پاس کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو دن آپ یوز کر سکتے ہیں ویسٹن یونین ویسٹن یونین میں آپ نے جس اپنا ریل نیم انٹر کرنا ہوتا ہے جو آپ کے سی این ایسی پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہنڈر ڈالرز پلس ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک کوڈ جاری کیا جاتا ہے ویسٹن یونین کی طرف سے وہ ایمٹی سی این کوڈ اور اپنے سی این ایسی کی کاپی اپنے بینک والوں کو پروائیڈ کرنی ہے اور آپ کو فوراں پیمنٹ مل جائے گی یہاں پر ایک اور بات اچھی طرح نوٹ کر لیں ویریفیکیشن چیک جیسے ہی آپ کی یوٹیوب ارننگ ٹین ڈالرز ہو جاتی ہے تو آپ کو گوگل ایڈسنس کی طرف سے آپ کے ہوم ایڈرس پہ جو بھی آپ نے انٹر کیا ہوتا ہے ایک پن کورڈ بھیجا جاتا ہے لیٹر کی شکل میں جو آپ کو دو سے تین ہفتے کے اندر مل جاتا ہے اور اس کورڈ کو آپ نے یہاں پہ آکے انٹر کرنا ہوتا ہے جس سے ایڈسنس والوں کو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی روبوٹ نہیں ہے ریل ہیومن ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو گوگل ایڈسنس کے اندر ایک ٹیکس فارم بھی فیل کرنا ہوتا ہے اسے بھی لازمی فیل کر لیجئے گا اس کے بعد یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر یہاں مینیوں میں آپ کو ارنگ کی اپشن نظر آ جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو مکمل معلومات مل جاتی ہے کہ آپ کس کس سریکے سے اپنی ویڈیوز سے ارنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپن اپنے یوٹیوب چینل پر موجود پہلے والی ویڈیوز اور اپنی آنے والی ویڈیوز کو جب چاہیں جیسے چاہیں مونٹائز کر سکتے ہیں آپ کو ہر ویڈیو کی سیٹنگ میں مونٹائزیشن کی اپشن ملتی ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز پر کس کس طرح کی ایڈز کو آن کرنا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ انہیں آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر آپ کو انیلیٹکس میں یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو یہاں ریونیو ٹی میں مل جاتی ہے آپ نے کس ویڈیو سے کس ایڈ ٹائپ سے کتنا آن کیا ہے یہاں پر آپ کو مکمل ڈیٹیل ملتی ہے اور جیسے ہی آپ کے اکاؤنڈ میں ہنڈر ڈالرز ہو جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی پیمٹ اگلے منت کی بائیس طریق کو پے کی جاتی ہے اب مثال کے طور پر آپ کے اس مہینے میں سو ڈالر ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ سو ڈالر اگلے مہینے کی بائیس طریق کو پے کیے جاتے ہیں it means کہ آپ کو آپ کی پیمٹ کے لیے بائیس دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ کام کر کے اپنے چینل کو مونٹائز کر لیں اپنی آنے والی ویڈیوز پر تو آپ ایڈز لگانے ہی والے ہیں اپنی پہلے والی ویڈیوز پر بھی ایڈز کو آن کر لیں تو اب آتے ہیں اس سب سے اہم وی آئی پی پوائنٹ کی طرف تو آپ یوٹیو پر رزق کمانے کے قابل ہو چکے ہیں تو ایزے مسلمان آپ کا ایک ایک لکمہ ایک ایک روپیہ حلال کا ہونا چاہیے اس میں ایک ذرہ بھی حرام کی امیزش نہیں ہونی چاہیے آپ نے اپنا جو گوگل ایڈس اس کے اندر اپشن موجود ہے اس میں آپ کو تقریباً دو سو کے قریب ایڈز کی کیٹیگریز ملتی ہیں جن میں بہت سی کیٹیگریز ایسی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں جن کی ایڈز آپ کی ویڈیوز پر ہرگز نہیں آنی چاہیے تو ان تمام طرح کی نازیبہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی کیٹیگریز کو کیسے آف کرنا ہے ان ایڈز کو کیسے بلوک کرنا ہے اس پر میں یہ مکمل چپٹر بنا چکا ہوں اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور یہ تمام سیٹنگ لازمی کر لیجے گا تو آج کس چپٹر میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم